یہ حالانکہ بات آج پولوشن اور سموک کی تھی جس کے لیے یہ ساری ہم نے میڈیا کیا جسے بڑے بڑے قدم اٹھائے گئے ہیں لیکن میں اس کا اس لیے جواب دیتا ہوں کی بڑا ضروری ہے لوگوں کے لیے سمجھنا ایک بہت بڑا ایک مافیا کا ہمارا مقابلہ ہے جو کہ مسلسل پروپاگینڈا پہ لگا ہوا ہے پہلے دن سے آئے گورنٹ فیل ہوگی جی ابھی پہلا دن ہے اسیمنی میں تقریر نہیں کرنے دی مافیا نہیں کیا گورنٹ فیل ہو گئی ان کو پتا تھا کہ جو وہ یہ اس ملک سے خسارہ چھوڑ کے گئے پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا خسارہ نہیں تھا ان کا سب کا خیال تھا کہ یہ گورنٹ سروائیو بھی کرے گی روپیہ پہنچ جائے گا ڈھائی سو تین سو روپے ڈالر پہ سارے یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جراب حکومت چند مہینوں کی مار ہے یہ اللہ کا کرم ہے میری ایکانومی کی ٹیم نے محنت کی اوپر والے نے مدد کی آج کوئی بھی آج جو ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ نے آکے تاریخ کی ہے ہماری ایکانومی کی کوئی وجہ ہوگی نا جب آپ کو جو جن سے کرزے دے رہے ہیں وہ جب تاریخیں کر رہے ہیں کہ ملک سیدھے راستے پہ تو کوئی وجہ ہوگی ہے اب اس مافیا کو فکر پڑی ہوئی ہے کیونکہ ان کا یہ سمجھ رہے تھے کہ ملک بیٹھ جائے گا ان کے ساتھ میں کنٹرول نہیں ہوگا ان کی جی تجربہ کا ٹیم نہیں ہے جو تجربہ کا ٹیم ہے اس نے چار گناہ زیادہ کرزہ پاکستان کا دس سال میں چھوڑ کے گئے تو جب یہ ملک اٹھنے لگا پہلے واردات کی جناب وہ پاکستان کا چے گوارہ فضل الرمان آرہا ہے جناب فتح کرنے اسلام آباد اسلام آباد فتح نہیں کرنے آرہا وہ ڈیزل کے پرمٹ فتح کرنے آرہا ہے اسلام آباد ساری اس کے ساتھ مل گئے پانی آتا ہے وہ بھی ساتھ اور وہ سب سب اکٹھے ہو گئے پتہ نہیں جی کونسی قیامت اچھا یہ نہیں پتہ آئے کیوں آئے کیوں آئے ہیں کوئی کہہ رہا ہے جی کہ ختم نبوت کوئی کہہ رہا ہے کہ یہودی لوبی ازرائیل آنے لگا ہے کوئی کہہ رہا ہے وہ جب سنی تھی آپ نے کہ کس طرح کی باتیں کر رہے تھے وہ اور کیوں کہتے ہیں جی مہنگائی ہوئی ان کے دور میں زیادہ مہنگائی تھی ساروں کا مقصد ایک تھا اور مقصد بڑا سیدھا تھا مافیا کو ڈر لگا ہوا ہے کہ تیس سال سے وہ یہاں اس ملک میں حلوہ کھا رہے تھے اب ان کو ڈر یہ لگا ہوا ہے کہ یہ کامیاب اگر ہو گئے تو ہماری دکانے بھی بند اور ہمارے پیسے بھی پکڑے جائیں گے جس طرح انہوں نے ملک کو لوٹے وہ بھی پکڑا جائے گا اس لیے اس لیے پوری سازش ہے ملک قرانہ ہے جی ملک خطرے میں ہے جی یہاں آئے کشمیر کاؤز جو ہم نے دنیا میں کبھی انیس سو پینسٹھ کے بعد کشمیر کاؤز انٹرنیشنلائز نہیں ہوا جو ہم نے کیا تین ہفتے جناب بلانا آ رہا ہے جا رہا ہے آ رہا ہے جا رہا ہے اس کے اندر وہ رہ گیا اب پھر وہ ادھر سے نکلے الیکشن کمیشن جی اوہ ڈسکولیفائی ہو جائے گی پارٹی ادھر سے نکلے سارے خوش ہو گئے کہ چاہ جی عدلیہ میں اب چلے گئے اب گئی پارٹی یہ سارا مافیا ہے ان کا انٹرسٹ پاکستان نہیں ہے ان کا انٹرسٹ اپنا پیسہ بچانا ہے اس لیے ہر روز افرہ تفریح میں چلے ہوتی ہے جی پنجاب فیل ہو گیا جی یہ ہو گیا دیکھیں پنجاب کے اندر میں آپ کو کوئی بھی کوئی ایک سیمنہ رہم کرے اور بتائے کہ پنجاب میں پہلے کتنی کیا کیا ریفارمز ہوئی ہیں اور آپ کیا ہوئی ہیں میں چیلنج کرتا ہوں جو پنجاب میں ہوئے ہیں کبھی پہلے نہیں ہوئے فرق صرف یہ ہے کہ ہم اپنا جو پیسہ ہے اس قوم کا پچاس عرب روپے کے ہم اشتہار نہیں دے سکتے ہم لوگوں کو پیسے نکلا سکتے ہم مافیا نہیں ہیں اس لیے یہ پورے مل کے ہر روز لگے ہوئے کہ جی ختم ہو گیا پنجاب سی ایم کے پیچھے پڑے ہوئے ایک شریف آدمی ایک وہ آدمی آیا ہے جو بڑے بڑے محلومیں نہیں رہ رہا پاہ جس کے لیے سیکیورٹی کے لیے کوئی ہر سالہ سی کروڑ اپیانی خرچ ہوتا ہے جس کے اوپر اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں یہ جو ہم نے چینجز کی ہیں اسمان نے اور میں نے بیٹھے ہم نے بیروکریسی کے اندر اسٹیبلشمنٹ ڈیویشن پرانے ریٹائیڈ بیروکریٹس ہم نے باہر سے لوگوں کے سب کی رائے تین ہفتے کی ایکسسائز کے بعد یہ چینجز کیے یہ میں آج جو بھی بیروکریسی کے اندر جو جانتا ہے بہترین پاکستان کے بیروکریٹس کو ہم نے یہ پوسٹ کیا بہترین آئی جی لے کے آئے ہیں جو ساری پولیس ڈپارٹپن میں سب سے زیادہ عزت ہے اس کی میں تو نہیں جانتا تھا میں نے تو صرف جو اس کی سارا سی وی دیکھا اس کی عزت تھی ان لوگوں کو ہم لے کے آئے ہیں اور کیوں لے کے آئے ہیں پنجاب کی گووننس ٹھیک کرنے کے لئے پنجاب کے ادر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ایک بلکل چینج آ جائے گا آپ کے سامنے آپ اس پنجاب کو جو پرانا پنجاب ہے اور اب جو کمپیر کریں گے آپ کو پہلی دفعہ نظر آئے گا کہ کتنا گووننس سسٹم کتنا زمزاست ہے مسلم اللہ کی میڈیا ٹیم شاید کامیابی سے یہ سنسٹائز کرنے میں کامیاب ہوتی ہے کہ وہ کافی علیل ہیں اور اسی کے نتیجے میں گووننس فوری طور پر سٹیپس لیتی ہے جن کے نتیجے میں سارا پروسس کرتے ہو وہ چلے جاتے ہیں اب جس دن سے گئے ہیں اب تک نہ تو ان کے علاج پر کوئی اپ ڈیٹ آئی اور آپ کیا سمجھتے ہیں جو میڈیکل بورٹ تھا جو یہاں پر آپ کے نمائندے تھے پنجاب گورنمنٹ کے لوگ تھے منسٹری کے لوگ تھے ان کی طرف سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا کہاں پر کوئی چیکنگ نہیں ہو سکی مکمل ٹیسٹ نہیں ہو سکے اس پر کوئی آپ انکوائری بنائیں گے اس کیس کو چیک کریں گے ٹیسٹ کیس بنانے کے لیے دیکھیں پنجاب میں بڑے بڑے ڈاکٹرز تھے جن کا بورٹ بیٹھا اور اس پنجاب کے ڈاکٹرز کے بورٹ نے جو ہمیں رپورٹ تھی پوری رپورٹ تفسیر میں سٹیڈی کی گئی اس رپورٹ میں ایسا تھا کہ مریض کی حالت تھی بریہ کے کسی وقت بھی دوسرے جان میں جا سکتا ہے اس اس بیسز کے اوپر انسانی ہمدردی کے بیسز کے اوپر ہم نے یہ فیصلہ کیا میں نے اپنی کیابنٹ کو کنمنس کیا کہ ان کو کیوں کہ وہ ریکمنڈ کر رہے تھے کہ ان کو باہر جانے دیں اس بیسز پر باہر جانے دیا اب سارا کچھ سب آپ کے سامنے آ جائے گا کتنی بیماری تھی کیا تھی کیونکہ عدالت نے یہ کہا ہوا ہے میرے خیال میں کہ ہر دو ہفتے کے بعد رپورٹ آئے گی وہ رپورٹ سب کے سامنے آ جائے گی ہم سب کو پتا چل جائے گا کہ اس پر کیا ہوا ہاں سب کو پتا چل جائے گی ہم سے انیشےٹ کے والے اکومت کے لئے ہیں لیکن ہےیچ میں ہر نے ہر چلی آرہpassen میں جو کارڈینیشن ہوا وہ بلکل زیرو ہے پچھلے دنوں لاہور میں جو ہے سموک کے حوالے سے جو ہے وہ سکول بند کیے گئے لیکن بڑا انفورچنیٹ تھا کہ رات کو سموک ہوتی ہے اعلاند ہوتا ہے کہ سکول صبح بند ہوں گے لیکن صبح جو ہے وہ سموک بلکل نہیں ہوتی اور کیا ویدر جو فورکاسٹ کا ہمارا دار ہے وہ کام نہیں کر رہا ہے یا اس کے ساتھ کوارڈینیشن نہیں کی جاتی جب سموک تھی بچے سکول میں تھے جب سموک نہیں تھی بچے سکولوں سے باہر تھے تو کیا ادارے آپ اس میں کام نہیں کرتے ہیں کوارڈینیشن نہیں ہوتی کس طرح سے آپ یہ کام ہو رہا ہے دیکھیں ہم کرنے لگے ہیں پہلے تو پاکستان میں دو سینٹرز تھے مونٹرنگ سینٹرز لاہور میں دو سینٹرز تھے وہ بند پڑے تھے اب انشاءاللہ ہم دس سینٹرز لاہور میں بنا رہے ہیں اور سارے پنجاب کے اندر ساٹھ سینٹرز بنا رہے ہیں پہلی دفعہ مونٹرنگ کی جائے گی صحیح معنی میں پتا چلے گا لوگوں کو کہ کس لیول کی ہوا میں پولوشن کتی ہیں اب تو ویسے میں آپ کو بتاؤں یہ جو گلوبل وارمنگ اور یہ جو کلائمٹ چینج ہے یہ تو دنیا میں مسئلہ بن گیا ہے آپ پر ٹی وی لکھا کے دیکھیں انٹرنیشنلی ہر جگہ کئی طفان آ رہے ہیں کئی فلٹز آ رہے ہیں برفے پگل رہی ہیں کئی خوش سالی ہو گئی ہے یہ ویدر پیٹرن ساری دنیا کے اندر افیکٹ کر رہا ہے ہندوستان کے اندر دیکھیں وہاں مشکل پڑی ہوئے ہیں کئی ان کی بھی فصلوں کو افیکٹ کیا ہماری بھی فصلیں افیکٹ کی ہیں یہ دو مختلف چیزیں ہیں ایک ہے کلائمٹ چینج جس کے بہت برے اثرات ہیں جس کے لیے ویسے بھی ہمیں درخت اگانے اور دنیا ہم اکیلے نہیں کر سکتے دنیا کے ساتھ مل کے دوسری پولوشن اور سماغ سماغ اور پولوشن جو ائر پولوشن ہے یہ جب مل جاتی ہیں جب سردیوں کے اندر یہاں فوق آتی ہے اس کے ساتھ جو ائر پولوشن مل جاتی سب کچھ بیٹھ جاتا ہے تب خطر آئے لوگوں کو ایک منٹ سنو جب ہم تو جب یہ مانٹرنگ سینٹرز فنکشن کرنے شروع کر دیں گے تو آپ صحیح معنی میں فوکسٹ کر سکیں گے کہ کب اگر برے حالات ہیں تو بچوں کو سکون واقع نہیں جانا چاہیے اوریجن جو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرانسپورٹ ہوتی ہے تو ٹرانسپورٹ پہ سابقا گورنمنٹ نے میٹرو بھی چلائی اب اورنج لینڈ ٹرین بھی وہ پروجیکٹ لے کے آئے تھے تاکہ جو باقی ٹرانسپورٹ ہے اس کا برڈن کام ہو اور پبلک ٹرانسپورٹ زیادہ فوکس کرنے روڈز پر نظر آئے تو اس پہ اب جو موجودہ گورنمنٹ پہ یہ تنقید ہو رہی ہے کہ وہ اس کو چلنے نہیں دے رہی میٹرو بھی اس کا شکار ہے اور اورنج لینڈ ٹرین ویسی کافی ارسے ڈیلیٹ کا شکار ہے دوسرا سوال چھوٹا سا سوال شباہ شریف صاحب نے آج آپ کو ایک خط لکھ رہا ہے چیف الیکشن کمیشنر کی تائناتی کے لیے تین نام تجویز کی ہیں کیا آپ ان کے نام کو کنسیڈر کریں گے اور ان سے مشاورت کریں گے اس بارے کانا صاحب جس کے ساتھ میرا بھی سوال ایک کرتا ہے جی رسیب کانا صاحب بات ہی کہے گے آپ پڑھے 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 پس آئے ہیں تو ابھی پنجاب گومیٹ نے ابھی اپنے درستوں کی بات کی ستر ہزار فیصد درست جو ہے نا پچھلے دس سالوں میں کم ہو گئے ابھی آج ایک بہت بڑا انیشیٹیو ہوا ہے پنجاب گومیٹ کی طرف سے کہ آٹھ سال سے جو لوگ انتظار کر رہے تھے اپنے پلاتوں کا الڈی ای سی ٹی کی وہ انڈر ٹرانسور جو ڈی جی ہے اس نے اور باقی ٹیم دے نا وہ آج اس کی کرا دی اب لے کے ہم وہاں پہ ہم وزٹ کر کے آئے ہوں میں خود بھی تو اس میں کانلی یہ کریں اس سمیت جتنی بھی سوسائیٹیاں بنتی ہیں ان میں درست لگانے لاز بھی کیے جائے اس کے بغیر سوسائیٹی پاس نہ کرائی جائے یہ بالکل یہ جو آپ ہماری آگے پالیسی بن رہی ہے جو بھی جو بھی سوسائیٹی بنے گی اس کے اندر بقاعدہ پاک اور درختوں کا پورا بنائے جائے اوریچ ٹائم دست دسمیر کو شروع ہو رہی ہے وہ اور بات ہے کہ پنجاب کو تیاری پوری کرنے پڑے گی جو خسارہ جو اور بو روپے کا خسارہ کرے گی